محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی مظلوم میرا مالک دنیا در کوئی غم نہ بھی کھاوے اپنیاں اپنیاں دعوان دی قبولیت واسدے اپنے اپنے بیمارہ دی صحتیابی واسدے اور بالخصوص اپنے اپنے مرہومین دی بلندی درجات واسدے کوشش کر کے اچھے آواز نال صلوات پڑھو اللہ اجازت ہے سیر دادا ناکری شروع کی تھی جائے توسی بھی شامل ہو بھائی جانا توسی بھی شامل ہو جانا بالکل مقتصر جنوکری ساڑے مہمان ذاکرنے میری حیثیت بانی دیئے بس حاضری مقصود سی سفر نہ کرنا ہوں دا تو میں اپنی جگہ تک بلانوں پڑھا ہوں دا بالکل مقتصر حاضری اجازت ہوئے تو ذکر پاک شروع کر لگا جو آعوذ باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا بھائی سلام ہے توانا اچھا میں سمجھے یا تسی تھکا وڑ دا شاید شاید تے میں تے بہت جلدی کر گیا تھوڑا جا وقت دے ہو تے اے گل جو میں پچانی چاہی دیسی نہ میں پچانی سکیا تورے سننے چھک نہیں میں آسان کر کے پڑھ دینا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا احمد مختار کو پالا بڑی جلدی ہے میرا مالک تن بیدہ ٹائم آئی تو ڈھیر سرہ لیٹ ہو گیا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا میں ایک نتیجے تک پہنچنا چلنا تو موضوع آئی دھوڑا جائے مختلف ہے تو تاں پڑھنا ہے جو تُساں ساتھ دےنا نوکری میری ہو گئی تو اٹھے چیرے ہندھی زیارت ہو گئی حکم دی تعمیل ہو گئی میں آ گیا میں ظلام کر کے ڈر جا میری نوکری پوری ہو گئی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا میں پہلا نتیجہ چوتھے مزرج پڑھنا کہا بندہ سال اندہ ہوئے اتھے وسطہ ہوئے میرا باروہ امام تے بندہ مزرہ پچا جاوے عمران میں تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا یعنی ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا جی میں سیاد لو میں یہ اپڑا میں ہر دور میں سردار نے بولو کچھ نہیں ہو گیا ہر دور میں سردار نے بولی ہر دور میں سردار نے اے ممبر تے میرا ہاتھ دے تے میں اپنا موضوع تیرے حوالے کر لگا تے سلام کر لگا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ایک پیکرے توحید میں خود ڈھال رہا ہے مہدی کو ہجابوں میں خدا پال رہا ہے اوہ میں اچھا اور جی میں جی میں ہائے دری بھئی سلام ہے تو انہوں کھون محول بڑے ہیں تو میں مصرے کبلہ پڑھتا ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا ملنگ جی ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا نبی نے جس کو پالا وہ نسحری کا خدا ہوگا نبی نے جس کو لو میں تمہید پڑھ لئی تے دوسرا نتیجہ تے قصیدہ تے سلام میرا مالک آباد رکھ جائے ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا نبی نے جس کو پالا وہ نسحری کا خدا ہوگا مرید کیا لے حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا ہو اللہ ہوا کبر یار آو یار قصیدہ پڑھئی آجی کم از کم کی بلا جی پنتالی منٹ دا مضمون میں چھوڑ گیتا میں بسم اللہ کروں آجو بے آجو بے آجو بے آجو بے آجو 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 نوکری قبول کرے آجے آہ بلکل بلکل وقت زیادہ ہو گئے ہے تے تھوڑی نبوتی سمجھے آجے قصیدہ مختلف جیہ ہے موضوع چونکہ تسی روزے سن دے نہیں لوگ سمجھے دینے دیرے جبابہ داد نہیں ہوں گے لیکن حق ذاکرین داد ساٹھے سمیتی یوں بڑھن دائے کہ اپنے امام دا ذکر کریے ٹھیک ہے نا جی میرا مولا تانو سلامت رکھے ایک لمبا مضمون میں چھوڑ دیتا یہ کارخانہ عالم مٹا نہیں سکتی قدم امام سے آگے بڑا نہیں سکتی میرے امام زمانہ کا اختیار تو دیکھو کہ ان سے پہلے قیامت بھی آ نہیں بٹھا بٹھا بس بس میں نے پتہ لگے تسی بس سن دے پائے زیادہ نہیں میرا مالک میرا تھوڑی داد میں واحد ذاکرہ جدہ تھوڑی داد لڑ گزارا ہو جنگ آسا جی کہا میرا مالک آباد رکھے جی اس طرح آفا ہو جی منو نہیں بندے کھلو تے چاہیے کھلوے بے ممبر دی تقدس دا بالکل اگے پتہ جی کی حالات بڑے نے ممبر حاؤس لے نال مولا دا ذکر دو شیر پڑھ کے میں سلام کروں میرا مالک رزت بخت اجازت ہے صاحبان سنا ہے کے وارسے جہاں کا بھائی جا سنا ہے کے وارسے جہاں کا مصر پڑھنا چانا سرچا میں تے نو کر دی بار سنے کے میں بھائی سنا ہے کے وارسے جہاں کا جہاں میں جس دن قیام ہوگا سنا ہے کے وارسے جہاں کا جہاں میں جس دن قیام ہوگا سنا ہے کے وارسے جہاں کا جہاں میں جس دن قیام ہوگا سنا ہے کے وارسے جہاں کا جہاں میں جس دن قیام ہوگا سنا ہے کے وارسے جہاں کا جہاں میں جس دن قیام ہوگا جناب زہرا کے دشمنوں کا جہاں میں جینا حرام ہوگا سنا ہے کے وارسے جہاں میں بسم اللہ گرا میرا مالک آباد رکھجے بڑی بھی کو تو بھی یادیا اتی بجلس میں پڑھ لئی تے اتی بکایا تے پانی میرا باہر بیٹھے نراز نہ ہوگئے سنا ہے کے وارسے جہاں کا جہاں میں جس دن قیام ہوگا جناب زہرا کے دشمنوں کا جہاں میں جینا حرام ہوگا مصرے سننا داد نہیں چاہی تھی وہ نصول جینا جیو جیو میں بسم اللہ قبلہ مصرے صرف اپنے ذہن دا دیوان او دیچ محفوظ کرنے نے داد نہیں چاہیتی واللہ باللہ میں مطمئن ہوں میں بسم اللہ کروں داد کو مولانا میں نوانجی اگا کر چھڑے سچی گا لے ہاں ہاں اس دن از آپ ہوئے سر چاوے آئے بندے میں ایک جملہ پڑھ کے تشیر پڑھتا تاریخ گوائے کتابہ گوائل کائنات دا قبلہ قابیدی چھڑتے آسیا کائنات دا قبلہ قابیدی او کدی کدی نزوجدہ ہونا میں نوانجی لگ دے جو میں پہلے نے باروین کمیٹمنٹ کی تیو یای میں قابیدے ویجا جا ساں تسی قابیدے اوہ میں صدقے ہو جا ہوا بندے قبلہ پریشان ہو جاندنے کہ جو تو مولا بنگے تو انہ دیانے قابیدی چھڑتے مرید کے اتھو لاہور ائرپورٹ ہاں ہاں تحالات جو تو مرضی پاکستان دے خراب ہو جاندنے رستے بند توجہ بھائی اتھو جدہ جدے تو پھر مکہ اتنا سارا دھیر سارا سفر کمیں ہو سیاں پھر آکھ دین جی مالکان دی زبان تے ہے عربی تے مالک خیطہ کر سن تے سانو سمجھ کمیں ہو سی نا بھائی ایسے ذہنہ تو مخاطبوں کہتے گلکڑی آکھ رہے ہیں سر جڑے والے سرکار دنیا تشریف لائن کہتے پھر ہو سی کیا نشیس اس کی جہاں لگے گی وہ ہر کسی کو یہاں لگے گی بھائی میں کتاب پہ پڑھنا یار بھائی میں کتاب پڑھ رہا ہوں جی نوکران مولت بھائی ہے کہ مصرہ سننا جی اس تینیزہ فوجے اچھا چل اسی ٹورتے جامانگے مالک تے نشیس مگر زبان دیکھی کی میں سمجھا سی ایسے ذہنہ تو مخاطب ہو کیا تھا پھر جنہوں سرکار دنیا تشریف لائے ورن کہ پھر ہو سی کیا کہ میں بھائی نشیست اس کی جہاں لگے گی وہ ہر کسی کو یہاں لگے گی نشیست اس کی جہاں لگے گی وہ ہر کسی کو یہاں لگے گی وہ جس زبان میں کرے گا باتیں وہ سب کو اپنی زبان لگے گی میں بسم اللہ اکرام مجلس بانڈ نہیں گئی ہو گئی ہے نا آجا ہو گئی ہے سنا ہے کہ وارس جہاں کا جہاں میں جس دم قیام ہوگا جناب زہرہ کے دشمنوں کا جہاں میں جینا میں نے اس مصرے دی تھے بیٹھا ہوئے کوئی شائر مولا دی کسا میں اوہ دس ہے یزر تلہڑا دہر کےڑی پہ پڑھ دے تکتی کےڑی پہ پڑھ دے تے شائری اچ ترکیب کےڑی پہ پڑھ دے میں مصرہ داد واسطے نے یار کلام کدھی کدھی یہ اندھے سن لیا کرو یار سنا ہے کہ وارس جہاں کا جہاں میں جس دم قیام ہوگا جناب زہرہ کے دشمنوں کا جہاں میں جینا حرام ہوگا جڑولے سرکار دنیا تے آمن گئے پھر ہو سی کیا کہ میں بھائی نشیست اس کی جہاں لگے گی وہ ہر کسی کو جہاں لگے گی وہ جس زباں میں کرے گا باتیں وہ سب کو اپنی زباں لگے گی کلام کا وہ امام ہوگا امام کا جو کلام ہوگا اوہ سلام ادوانو یار میں نوکرہ مولادی کا سمیں وہ مسئیبتیں پہ ساڑھے سٹائل اچپڑھناڑے ذا کرتی سمجھ اگلے دینہ ہوں دیئے وہ وقتی طورتیں سی کیش نہیں ہوں دے یہ جب اللہ نسی یہ جس آپ ہوئے میرا مالک اب اسی حال کوٹ دی گلے ساجت ویرہ انہیں کہ یار پڑھ دا چنگ ہے سمجھ اگلے دینہ ہوں دی وہ نال دیکھ لو پچھنا پہن دے ویڈیو آڑ کرنی پہن دی پھر گالتیں بڑی کر کے ہے یار ساں نوہ سکڑے کیوں نہیں پتہ لگا سرچاویں میرا مالک اباز رکھ جے کلام کا وہ امام ہوگا امام کا جو کلام ہوگا اچھا 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 یار جنج سنن دے ہو تے چلو ایک اور شیر پڑھ دیا سرچاویں آئے جنولے سرکار دنیا تے تشریف لے آونگے مورید کیا لے ہو پھر ہو سی کیا اگلا منظر میں تو نوپیش پہ کر دا سرچاویں آئے تے پھر ہو سی کیا کہ میں بھائی جنب عیسیٰ فلک سے آکے ملے گے مولا سسائے جگا کے میں پڑ گیا جے میں صدقے ہو جا ہوا دوٹے میرا مالک اباز رکھے اس نلیدہ فووے دنیا تے کوئی گم نہ بیکھنا میرا مالک اباز رکھے یہاں بھائی جنب عیسیٰ فلک سے آکے ملیں گے مولا سسائے لکا کے نماز بھی جنب عیسیٰ فلک سے آکے 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 کسیدہ پچھلے دنچ پڑے ہے حسین بادشاہ دے سونے پتردہ پھر ایتھے نہ پڑھا اپنے آنچے تھے پھر کیے فیدہ ہویا قصیدہ پڑھتا شہزادہ علیہ السگر بادشاہ ایک جملہ پڑھ کے تھے میں قصیدہ پڑھ لگا کبھلا جی کون علیہ السگر میں کس بادشاہ دگل کرتا پھر اوہ شہزادہ جن دن مسکراہت جلال نہیں اوہ شہزادہ جن دن مسکراہت نو لکھ دی کھبراہت بنا جاؤے اے اے آپ سلامت رہو یار اچھا جی سن دے ہو تو مزرہ پڑھ دا اسگر کے جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر اسگر کے جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر اسلام کو زمین پر چلنا سکھا گیا نا 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 میں نے نہیں پتا زاکرین موجود نے زر جی میں نے نہیں پتا میں نے زاکری یا ہوں دی یا نہیں ہوں دی میرا خیال ہے نہیں ہوں دی مانو دینا چاہیتا جی میں کالجی چو نکل کے تیناوکری پاکند شروع کی تھی ہے ڈبل میت فزکس بی ایسی ایم ہے ریاضی میں نوامدہ ہے میں ریش ہو کر دیئے تیمی پچانویں ایک اپر سڑ بندے بولے تھے میرے پڑھنچ کمی ہو سکتی ہے تیرے سننچ نہیں تے میں کوشش کر دا ایتھے کڑھ کے ہاتھ رکھ میں شہزادے دے مصرے پڑھ لگے ایتھے باب الخوائج بستہ ہوئے تے بندہ مصرہ پچا جاوے کون علیہ سگر ہاں سچ ہے کسی نے یہ کمائی بھی نہیں کی جنگ جیت لی تونے اور لڑائی بھی نہیں اے ہونساو پر سڑ بندے بولے ہاں جی اسے تو جذابہ ہوگئے سارے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاں میں صدقے ہو جا بات پڑھ جی میں سید مولا تن سلامت رکھے ہاں سچ ہے کسی نے یہ کمائی بھی نہیں کی جنگ جیت لی تونے اور لڑائی بھی نہیں دس مہرم دا دن چڑے میں چھوڑ دیتا ہی زارہ مضمون مصرہ پڑتا دس مہرم دا دن چڑے امام حسین بادشاہ پتر نو اچھاں تے چاہیا میدان دے پاس تردے بھی جا رہے تپیو پتر کوئی راز و نیاز دیا باتاں بھی کر دے جا رہے تردے تردے نا امام حسین بادشاہ فرمایش آزادے بظاہر تو اڈا سن چھوڑ دے تلوار تسی اٹھا نہیں سکتے تیر تسی چلا نہیں سکتے میدان اچھ کرو گے کیا ایک جملہ میں تساہ اینج کر کے بول لیو تو میں تونوں حدیعہ کر دا میرا مالک آباد رکھ جائے اچھا مولا تن سلامت رکھے تردے بھی آ رہے ہیں کوئی راز و نیاز دی شہزادے بظاہر تو اڈا سن چھوڑ دے تلوار تسی اٹھا نہیں سکتے تیر تسی چلا نہیں سکتے میدان مبہلے دا نہیں جنگ دے میدان اچھ کرو گے کیا پیودے ہتھاں تے بلند ہوئے ادھا بابا بے شک میں دوڑا او مجاہد ہاں جندی زندگی یہ چسال دا لفظ ہی کوئی نہیں مگر ہاں تے میں بھی علی فرمایا بیٹا شک ہی نہیں تسی اپنے زمانے دے علی ہو مگر میں پچھے ہیں میدان اچھ کرو گے کیا پیودے ہتھاں تے بلند ہوئے کہ بھلا پہلے جتنا سنوں گے تے میں پڑھ دیاں گا میرا مالک آبا جھتا میدان اچھ کرو گے کیا پیودے ہتھاں تے بلند ہوئے تے مسکرا کیا دے بابا ٹکڑے کروں گا ایسے تب سم سے تیر کے ہوئے ہوئے مصرہ زندگی اس تیر زندگی جنگو لے اکھا بیٹا میدان اچھ کرو گے کیا پیودے ہتھاں تے بلند ہوئے تے شہزادہ گل کری آکھ دے سید دادا یہ آٹیوں کا دور نہیں ویڈیو کا دور اگر شیر نظر آگے تو پھر در دلانے میں لگو لیے سر چاہیے کی میں سر چاہیے دادا نے جیسے پھیکا تھا آئے در کو چیر کے میں بس میں لکرا تھکاوٹ تے لوں یہ تیرا مسئلہ ہے میں ٹھیک پہ پڑا تھا سر چاہیے جو تیواز پہ بیندی ہے مصرہ ہون توزی تشریدہ وقت ختم چڑھے لیا کھا بیٹا میدان اچھ کرو گے کیا پیو دے ہتھا دے بلندوے مسکرا کے دگل کری آکھ دائے بولا کے بابرن نہ ہلا دو تو بات کیا خیبر سے کربلا نہ ملا دو تو بات کیا پیچھے نہ رمے پیچھے نہ رمے اے ہاتھ سلامت رہے اس دریدہ خوابے نا 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 مصرہ اگلا اللہ کرے میں تیری تک مجھا لما چڑھے لیا کھا بیٹا میدان اچھ کرو گے کیا پیو دے ہتھا دے بلندو کے تشہدادہ گل کری آکھ دائے بولا کے بابرن نہ ہلا دو تو بات کیا خیبر سے کربلا نہ ملا دو تو بات کیا سرفین کی نہ یاد دلو دو تو بات کیا سار کو نہ ہرملا کے جھکا دو تو بات کیا نا اچھا اچھا جے انجھ بول دے ہو میں نا کرا دوڑا یار مولا تم سلامت رکھے دو مصرے میں بیعت پڑ لگا سر جی بیعت پڑ لگا بیعت سن لے نا نا گری پوری ہو گئی چتہ یواز پیو دے ہتھا دے بلندو کے تشہدادہ گل کری آکھ دائے بولا کے بابرن نہ ہلا دو تو بات کیا خیبر سے کربلا نہ ملا دو تو بات کیا سرفین کی نہ یاد دلا دو تو بات کیا سار کو نہ ہرملا کے جھکا دو تو بات کیا جھکا دو تو بات کیا بابا اگر جواب نہ دو ہسک تیر کا بابا اگر جواب نہ دو ہسک تیر کا ہوتا نہ کہنا مجھ کو جناب امیر کا ایک ایک مسرے دیتا وجہ چالنا یار ایک ہاتھ سلامت رہے جی وہ جی وہ آئے آئے کیا روحانیت ہے یار مولا تم سلامت رکھیں بھائی بھائی داد تھوڑی چاہی دی یہ تاکہ تھوڑے وقت تیچ میں زیادہ شیر پڑھ لگا داد نہیں دعا دی صورت تیچ میرے واسطے دعا کر دے میں نو پہنچاوے گی اس نجدہ پاوے یو گلن کر دے کر دے دو میں پیو پتر نہ میدان اچھ پہنچے شہداد پاک دی دید پہ گئی نو لکھ فوجتے پاک ایسے یہاں باتاں نہیں کر دے اے میرے اندر دشمنانے اہلِ بیت دے خلاف نفرت دے جی لفظان دی صورت تیچ باہرات دے میں بسم اللہ گرہ شہداد پاک دی دید پہ گئی نو لکھ فوجتے پیو تو مخاطب ہو کے اندر بابا توڑے نلتے گلہ ہوں دی یا راس ہم جے اجازت دے ہو اے کمینیاں ماما دے کمینیاں پتران آلے کا گھل کر لگ پتر دا موچوں کے اندر کیوں نہیں کر سکتے صاحبِ نہجل بلاغا دا پودرہ ہے آکھ شہدادے کیا آکھنا چاننا ہے پیو دے ہتھا دے بلندوے نو لکھ فوجتے آکھے چاک پاکتے شہدادہ گل کری آکھ دے کیوں اپنے مکادر کا جنازہ کیا تم نے کیوں خود کو جہنم کا شہرازہ کیا تم نے کیوں اپنے مکادر کا شہرازہ کیا تم نے کیوں ماہوں کے کردار کا تازہ کیا تم نے اے ہاتھ سلامت یار مولا دی کا سمیت وڑے اچھا 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 میں پڑھ دا قبلہ ساری نوکری مولا دی کا سمیت پاس ہے اے نا مصرے ہیں دی کیمت ایک پاس ہے میری زندگی نہ لو قیمت مصرے نے جیڑے تسری ڈیزرو کر رہے ہو تو میں توڑے حوالے کر رہے ہو سر جاوے آئے جنہے والے خطبہ چھوڑ دیتا سارا مضبور جنہے والے خطبہ دیتا فوج اشکی آئے کھل بلی مچ گئی بھائی کھل بلی ایک بیت و مخاطب ہو کے اے ڈا سارا بچہ اے لہجہ گفتگو اے ڈا سارا بچہ اے انداز تکلم جنہے والے بار بارہ کھیا بچہ 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 ہون سر چاہیتے بکھی میرے پاس ہے جنہے والے بار بارہ کھیا بچہ بچپن پیوندے ہتھا تے بلندوئے نولک فوج دی آکھے جا آکھ پاکتے شہزادہ گل کری آکھ دائے کہنے کو میرے کنبے بچپن کل بادا ہوں اس کا ارادہ جو ہے اللہ کا ارادہ مرضیت وڈی اپڑی یار یار سلام ہے جنہے والے خطبہ دیتا ہے کربلا دا ماحول یک سر بدلے آئے جڑی تبدیلی او تھے آئی میں تو روئے تھے بھی کامل لگا اگر نظر آوے پھر بولی جنہے والے خطبہ دیتا ہے تے پھر ہویا کیا ہے اسگر کے طب سم سے ہوا خوفی تاری کم سے نتا وہ پڑھنے لگا نو لاکھ پھر بھاری اے ہاتھ سلامت رہا ہے یار اے آسد جی میں نو کرا یار کنا گل اگلی اے تھے میں تمہیں ہی در مسرے پڑھے دے مسرہ تمہیں ہڑ پڑھتا ہے جنہے والے کربلا دیتا ہے تے ماحول کی میں بدلیا کی میں بھائی اسگر کے طب سم سے ہوا خوفی تاری کم سلتا وہ پڑھنے لگا نو لاکھ پھر بھاری تکرانے لگی فوج سے جو فوج تھی ساری اسوار محمد بنا اسگر کی سواری اسگر کی سواری کیا خوب وہ بچپن میں ہی لب کھول رہا ہے کیا خوب وہ بچپن میں ہی لب کھول رہا ہے سار چاہیے صدا کیا لیئر رہتی نمبر لے کے پاس ہونا لازر دلانا ذات رہی نہیں ہے کیا خوب وہ بچپن میں ہی لب کھول رہا ہے کیا خوب وہ بچپن میں ہی لب کھول رہا ہے لگتا ہے کہ خیبر میں علی بول رہا ہے سلام اینجل نہیں دوے ہاتھ چاہتے حیردر یا علی مدد سلام اہمانی شکریہ تینکیو حضرت جیویں میں نوکر